خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی روس اور امریکہ کے مابین کشیدگی اروج پر پہنچ گئی روس نے اپنے خطرناک میزائلوں کا رخ امریکہ کی جانب کر لیا جبکہ روس نے اپنی نیوی کو بھی بڑے احکامات جاری کر دیئے ہیں امریکہ کو بڑا سبق سکھائیں گے روسی وزیر دفاع کھل کر میدان میں آگئے جس پر امریکہ بھی روس سے جنگ کے پر تولنے لگا ہے چائنہ نے روس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ پاکستان کو بھی چین کی جانب سے الارٹ رہنے کی ہدایت دے دی گئی ہے یعنی مشرق وستہ کے حالات کسی بھی وقت پلٹا کھا سکتے ہیں عالمی دفاعی ماہرین نے بھی خطرناک جنگی پیشگوئیاں کر رکھی ہیں تاہم سوال یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے مابین اگر جنگ ہوتی ہے تو کتنی تباہی ہوگی اور کیا اقوام متحدہ اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گا آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے مگر حسبی روایت آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیا کیجئے تو آئے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانبی معزز ناظرین گرامی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس اور امریکہ کی سر جنگ ایک بار پھر سے بڑا کٹھی ہے دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کو سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور عالمی ماہرین کے مطابق ٹرمپ مشرق وستہ کے کسی ایک ملک کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریوں میں ہے روس نے ایرانی ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی میں ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اسرائیل اور امریکہ ایک ہو گئے جس نے امریکہ اور اسرائیل کے خطرناک عزائم واضح کر دی ہے گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق روس نے موجودہ صورتحال میں امریکہ پر میزائل تان لیے ہیں اور سمندر میں فوجی بیڑے بھی تینات کر دیے گئے ہیں جاپانی سمندری حدود میں روسی اور امریکی بمبار تیاروں کی اڑان جاری ہے جبکہ روسی افواج کی آلہ کمانڈ کے جنرل جینیڈی زیڈ نے گزشتہ روز بیان دیا کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی یا خطرے میں وطن کے دفاع میں دیر نہیں کریں گے تفصیلات کے مطابق روس نے آرمڈ فورسز کو حکم دیا کہ ایڈوانسٹ ائر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ بھاری اسلیہ بھی جاپان کی سمندری حدود میں واقع کرلی نامی جزیرے پر پہنچا دیا جائے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں اترنے کا اعلان کر چکا ہے اور اس نے میڈلیز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے روس نے بھی اپنی آرمی کو ہائی الٹ رہنے اور سمندری حدود میں جنگی پروازیں شروع کرنے کا آرڈر دے دیا ہے جنرل زیڈ کو جو کہ روس کی ائر ڈیفنس کے علاقائی کمانڈر ہیں انہوں نے بزاتے خود اس 300 وی فور میزائل لانچر کا معاینہ کیا روس نے جاپان کی سرد کے نزدیک واقع متنازع جزیرے میں اپنا نیا اس 300 وی فور میزائل دفاعی نظام نصف کر دیا ہے یعنی روس نے امریکی اور جاپانی آرمی کی جانب میزائل تان لیے روس کے اس اقدام کے بعد اس کی جاپان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے روس کی وزارت دفاع کے زیر احتمام ٹی وی سٹیشن فیزدہ نے اطلاع دی ہے کہ روسی افواج کی جانب سے جزیرے اٹروپ میں موبائل فضائی دفاعی نظام بھی نصف کر دیا گیا ہے ان حالات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کتنا بڑا مارکہ سجنے والا ہے معزز دوستو اندر کی خبروں کے مطابق روس نے اس قسم کے اقدامات کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ کچھ دن قبل ایک امریکی جنگی بحری بیڑا سمندری حدود میں روس کے بارڈر سے صرف دو کلومیٹر دور دیکھا گیا گزشتہ ہفتے جب امریکہ کے دو بی باون بمبار تیارے روس کے علاقے اوخ حاسب میں سمندری حدود کے اوپر سے گزرے تو اس کے اگلے دن امریکہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ روس کے بمبار تیارے امریکی ریاست علاسکہ کے این اوپر پروازیں کر رہے ہیں خیر اس قسم کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں دونوں ممالک کے درمیان اکثر ہوتی رہتی ہیں مگر اس وقت خطے میں موجود کشیدگی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہر ملک اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تاہم امریکہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ حالیہ ادوار میں روس نے اپنے دفاعی نظام کو خاصا مضبوط کیا ہے اور وہ کسی بھی لیول کی نیوکلئر جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کی صورتحال سے نمتنے کے لیے یہ سبھی ممالک کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گزشتہ روز روس کے نائے وزر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ اپنے اتحادی ملکوں میں جدید جوری اصلے کو نصف کرنے سے باز رہے رپورٹ کی مطابق روس کے نائے وزر خارجہ نے ایک آن لائن کانفرنس میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے غیر جوری اتحادی ملکوں میں جوری ہتھیاروں کی تنصیب اور ان ملکوں کے فوجیوں کی جوری تربیت کے عمل سے گریز کرے انہوں نے امریکہ کے اس اقدام کے نتائج پر خبردار کرتے ہوئے اسے جوری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معایدے کی پہلی اور دوسری شک کے منافع قرار دیا کھوجی ٹی وی کے پیارے دوستو دوسری جانب امریکہ نے چائنہ اور روس پر یہ الزام بھی آیت کر دیا ہے کہ روس اور چائنہ ایران کو جوری میزائل بنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں اس جرم کے بدلے میں امریکہ نے چین اور روس کی چار کمپنیوں پر سخت پابندیاں آیت کر دی ہیں جس کے بعد چین اور روس کی امریکہ سے کشیدگی بڑھ چکی ہے عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق امریکہ نے چین کی دو کمپنیوں جبکہ روس کی دو کمپنیوں اور جائنٹ سٹاک کمپنی اہلکون پر دو سال کے لیے برامدات اور تجارتی مراد پر پابندی لگا دی ہے امریکی وزر خارجہ مائک پومپیوں کی جانب سے جاری بیان میں الزام آیت کیا گیا کہ جن کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے وہ ایران کے میزائل پروگرام کے لیے حساس معلومات اور ٹیکنالوجی فرہم کرنے میں ملاوث ہے امریکی وزر خارجہ نے ایران کے جہوری پروگرام کو دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کی میزائل بنانے کی کوششوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا رہے گا جبکہ ایران کی مدد کرنے والوں کو بھی پابندیوں کا سامنا رہے گا امریکی وزارت خارجہ کی ہدایت پر میک میں کامرس کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیاں دراصل صدر ٹرم کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس میں انہوں نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک اور اداروں پر پابندیاں آئیت کرنے کی دھمکی دی تھی امریکہ کے اس فیصلے پر ایران چین اور روس کی جانب سے تحال کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا تہم خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے روس اور چین بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں جبکہ ایران اس وقت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ سعودی عرب سے نبورداز ماہ ہے چند روز قبل ایران نے ایٹمی دھماکے کرنے کی خبر دنیا کو دی جس کے بعد سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر ایران نے جوری ہتھیاروں کی تیاری شروع کی تو پھر سعودی عرب بھی جوری ہتھیار تیار کرنے کے منصوبے پر کام کر سکتا ہے مگر نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے دور حکومت میں شاید یہ ممکن نہ ہو کیونکہ جو بائیڈن دنیا میں پائدار امن قائم کرنے اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤں کو روکنے پر زور دیتے رہے ہیں معزز ناجونی گرامی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہودیوں سے بہت سے فوائد حاصل کیے اور کر رہا ہے اس لیے یہودی لا بھی امریکہ میں بہت فعال ہیں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کے دو وطن ہیں اور وہ ہیں پہلا امریکہ اور دوسرا برطانیہ تاہم چونکہ دینے والی خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین تعلقات قائم کرنے کی پیش رفت کو نئے امریکی صدر کے حلف اٹھانے تک ملتوی کر دیا گیا تھا سعودی عرب کے ولی اہد چاہتے تھے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس معاملے میں پیش رفت کی جائے تاکہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اس خبر پر سبھی ہلکے حیران تھے مگر یہ ابحام بھی بہت جلد دور ہو گیا جب یہ خبر عام ہوئی کہ ایران کے ایک عام سائنسدان کو تہران کے قریب ایک شارعہ پر حملہ کر کے قتل کر دیا گیا ہے اس پر ایران کا شدید رد عمل بھی سامنے آ گیا ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران پر اقتصادی پابنیوں کی وجہ سے ملک کو زبردست نقصان برداشت کرنے پڑے ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے ایران دراصل امریکہ سے اپنے تعلقات کا محافظہ طلب کر رہا ہے مشرق وستہ کے بعض سفارتکاروں اور مبسرین کا خیال ہے کہ اگر ایران سے اقتصادی پابنیاں ہٹا لی جائیں تو این ممکن ہے کہ ایران بھی اپنے جہوری پروگرام کو سکپ کر دے گا فیل فور ایرانی سائنسدان کے قتل کے بعد خطے کے حالات زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں اور روس سمیت چین بھی امریکہ کے مد مقابل آ چکے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جی تو معزز دوستو آپ کی رائے سارے منظر نامے کے بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور آگا رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان